بیان کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ سبق میں آپ نے بیان تغییر کے بارے میں پڑھا ہوئے بیان تغییر کسے کہتے ہیں ایسا بیان جو کلام کے معنی کو بدل دے ہوئے ایسا بیان جو کلام کے معنی کو بدل دے ہوئے یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں جو کلام کے مقتضا کو بدل دے کلام جس چیز کا تخاظہ کر رہا تھا بیان نے آ کر اس کے اس مقتضا کو کیا کر دیا بدل دیا اور اس کی نظیر تعلیق اور استثناء تھی ہوئے تعلیق جیسے دیکھو خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقون ان دخلتی دار انتی طالقون ان دخلتی دار تو انتی طالقون تو یہ تخاظہ کر رہا تھا کہ فی الحال فوراں عورت کو طلاق ہو جائے لیکن ان دخلتی دار یہ بیان ہے اور بیان تغییر کی طرح ہے کہ اس نے آ کر کلام کے مقتضا کو بدل دیا اور فوری طلاق واقع نہیں ہوئی بلکہ طلاق معلق ہوگئے دخول دار کیا اور اسی طرح استثناء بھی اس کی نظیر ہے جیسے ایک شخص کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفُنْ إِلَّا مِئَةً تو اب اس شخص پر کتنے واجب ہوں گے ناؤ سو حالانکہ لِفُلَانِ عَلَيَّ عَلْفُنْ ان کا تقاضی یہ تھا کہ اس پر ایک ہزار واجب ہوتے لیکن اللہ مئتن یہ جو استثناء آیا اس استثناء نے آ کر کیا کر دیا ماہ قبل کلام کے مقتضا ہی کو بدل دیا اور ہزار کے وجہے اب کتنے واجب ہو گئے ناؤ سو پھر بتلایا تھا اس میں ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا اختلاف ہے تعلق اور استثناء میں بھی ہمارے نزدیک وہ چیز جو کسی شرط کے ساتھ معلق کی جائے وہ سبب بنتا ہے حکم کا اس وقت جبکہ شرط پائی جائے اس وقت جبکہ اس سے پہلے وہ سبب نہیں بنتا حکم کا گویا یوں سمجھیں اس سے پہلے وہ موجود ہی نہیں انتی طالقن ان دخلتی دار تو انتی طالقن یہ معلق ہے دخول دار کے ساتھ تو یہ اسی وقت سبب بنے گا طلاق کا جس وقت دخول دار پائی جائے گا اس سے پہلے نہیں تو گویا یہ اسی طرح ہے کہ گویا پہلے اس پر تقلم ہی نہیں ہوا اس پہلے انتی طالقن تھا ہی نہیں جب دخول دار پائی گیا تو اسی وقت کیا پائی گیا انتی طالقن پائی گیا اور طلاق ہو گئی جبکہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ معلق جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے فی الحال اسی وقت کیا ہوتا ہے سبب بنتا ہے البتہ شرط مانع ہوتی ہے حکم سے تو انتی طالقن ان دخلتی دار میں وہ فرماتے ہیں یہ انتی طالقن فی الحال طلاق کا سبب بن رہا ہے لیکن طلاق واقع اس لئے نہیں ہو رہی کہ ایک مانع موجود ہے اور وہ مانع کیا ہے شرط کا نہ پایا جانا شرط کا معدوم ہونا تو عادہ میں شرط مانع ہے ان کے نزدیک بھئی تو جس وقت شرط پائی جائے گی تو اس وقت کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی مانع ختم ہوا بھئی اور اختلاف کا سمرہ بتلایا تھا ظاہر ہوگا اس مثال کے اندر جب کسی نے غیر کے غلام سے کہا ان ملکتوکا فانتحرون اگر میں تیرا مالک بنا تو تو آزاد ہے یا کسی شخص نے کسی اجنبی یا عورت سے کہا ان تزوجتوکی فانتحرون تو سجھے کیا ہے طلاق ہے طلاق ہے تو اب اس صورت میں انتی طالقن امام شافر رحم اللہ کے نزدیک یہ فی الحال سبب بنے گا کس کا طلاق کا البتہ مانع ہو کے ہونے کی وجہ سے یہ واقع نہیں لیکن یہاں پر یہ طالق ہی باطل ہو جائے گی اس لئے کہ انتی طالقن اس کی نسبت کسی طرف کی گئی ہے ایسی عورت کی طرف جو طلاق کا محل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہی تو اس نے تو فی الحال سبب بننا تھا اور فی الحال تو وہ اس کی بیوی نہیں تو وہ محل ہی اس کو قبول نہیں کر رہا اس لئے تعلیق ہی باطل اور اسی طرح اگر غیر کے غلام سے کہا ان ملکتکا فانتحرون تو اس صورت میں بھی یہ تعلیق باطل ہے ان کے نزدیک اس لئے کہ انتہ حرن نے فی الحال سبب بننا ہے حریت کا اور فی الحال تو وہ اس کا غلام ہی نہیں تو وہ محل جس محل کی طرف اس نے کلام کو متوجہ کیا ہے وہ اس کلام کو قبول ہی نہیں کرتا جبکہ ہمارے نزدیک ان دونوں صورتوں میں تعلیق صحیح ان تزوجتکی فانتی طالقن اور ان ملکتکا فانتحرون دونوں صورتوں میں صحیح ہے اس لئے کہ ہمارے نزدیک کی انتہ حرن نے اور انتی طالقن نے فی الحال سبب نہیں بننا حکم کا بلکہ انہوں نے کب سبب بننا ہے جب شرط پائی جائے اور جب شرط پائی جائے گی تو اس وقت وہ محل کیا کرتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے مالک بنتا ہے تو غلام کیا ہے حریت کو قبول کر لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا آزاد اور اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ طلاق کو قبول کرنے والی ہے طلاق کا محل بن چکی ہے لہٰذا اب اس کو کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی اور اسی علت کی بنا پر جو ہم نے ضابطہ بیان کیا کہ ہمارے نزدیک معلق بشار سبب بنتا ہے حکم کا شرط کے پائے جانے کے وقت وہ سورت جب جس میں ملکیت حاصل نہ ہو اس میں تعلیق کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس معلق بشار کی نسبت اس کی اضافت کیا کیا جائے کس کی طرف کی جائے ملک کی طرف یا سبب ملک یعنی اس کو معلق کیا جائے ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ تو تعلیق صحیح ورنہ تعلیق ہی صحیح نہیں لہذا غیر کے غلام کو جب اس نے کہا ان ملکتوکا فانتا حرون تو یہ تعلیق صحیح اس لئے کہ یہاں عدم ملک ہے یہ اس غلام کا مالک نہیں اور آدم ملک کے صورت میں ہم نے کیا شرط لگائی تھی کہ نسبت کس کی جانب کی جائے ملک کی جانب یا سبب اور یہاں اس نے ملک کی جانب نسبت کی ہے ان ملکتوکا اگر میں تیرا مالک بنا تو تو کیا ہے تو دیکھا مالک بننے کی طرف نسبت کر دی آدم ملک کے صورت میں تو تعلیق صحیح ہوئی یا غلام کو یوں کہتا ہے تو دیکھا شرع کی طرف نسبت کر دی اور شرع بھی سبب ہے ملک کا کوئی چیز خریدی جائے تو انسان اس کا کیا بن جا رہا کرتا ہے مالک بنتا ہے تو لہٰذا یہ تعلیق بھی صحیح اس لئے کہ یہاں پر یہ خریت کو معلق کس کے ساتھ کیا گیا ہے سبب ملک کے ساتھ یہ تعلیق بھی ہمارے نزدیک صحیح اس لئے کہ یہاں طلاق کو معلق کیا گیا ہے کس صورت میں آدم ملک کے صورت میں کس کے ساتھ معلق کیا گیا ہے سبب ملک کے ساتھ کیونکہ نکاح سے بھی کیا حاصل ہو جاتی ہے ملک حاصل ہو جاتی ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو آدم ملک مالک نہ ہونے کی صورت میں ضروری ہے کہ اس چیز کو اس حکم کو معلق کیا جائے ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ لہٰذا اگر ایک اجنبیہ عورت سے ایک شخص کہتا ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تو یہ تعلیق ہمارے نزدیک صحیح نہیں کیونکہ وہ اجنبیہ اس میں اس کو ملک حاصل ہے ملک حاصل نہیں اور اگر ملک حاصل نہیں تو اب ضروری تھا کہ انتی طالق ان کو کس کے ساتھ معلق کیا جاتا ملک کے ساتھ یا سبب اور اس نے تو اس کو ملک یا سبب ملک کے ساتھ معلق نہیں کیا بلکہ کس کے ساتھ معلق کیا ہے دخول دار کے ساتھ اور آدم ملک کی صورت میں جو شرط تھی کہ معلق ملک یا سبب ملک کے ساتھ ہونا چاہیے وہ پوری نہ ہوئی لہذا یہ تعلیق بھی صحیح اب وہ شخص اس عورت نکاح کر لیتا ہے اور وہ عورت گھر میں داخل ہوتی ہے اسی گھر میں تو طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ تعلیق ہی صحیح نہیں تھی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو خلاصہ کلام بھئی جس پر اگلے آنے والے مسئلوں کی بینا بھی ہے خلاصہ بحث یہ نکلا ہمارے نزدیک عادم شرط مانع نہیں ہے حکم سے ہمارے نزدیک عادم شرط حکم سے مانع نہیں ہے جبکہ امام شافیر رحمہ اللہ کے نزدیک عادم شرط حکم سے مانع ہے کیا داختہ ہوا بھئی ہمارے نزدیک جلدی لکھو بھئی ہمارے نزدیک عادم شرط حکم سے مانع نہیں جبکہ امام شافیر رحمہ اللہ کے نزدیک عادم شرط حکم سے مانع ہے لکھ لیا بھئی ہمارے ہمارے نزدیک عادم شرط حکم سے مانع نہیں جبکہ امام شافیر رحمہ اللہ کے نزدیک عادم شرط حکم سے مانع ہے دیکھا نہیں بھئی انہوں نے کیا کہا تھا مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تو ان کے نزدیک یہ معلق بھی شرط ہے اور یہ فی الحال طلاق کا سبب بنے گا لکھ شرط مانع ہے اس لئے طلاق واقع نہیں ہو رہی شرط روکنے والی ہے طلاق کو وقوع سے تو ان کے نزدیک عادم شرط مانع ہے حکم سے یہاں چونکہ دخول دار نہیں تو شرط معدوم ہوئی اور شرط معدوم ہے تو طلاق بھی واقع ہاں جب طبعہ دخول دار پایا جائے گا تو طلاق واقع جبکہ ہمارے نزدیک ان دخل اب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالق ان دخل تدار اگر تو اس دھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہمارے نزدیک انتی طالق فی الحال سبب نہیں بنے گا طلاق بلکہ یہ کس وقت بنے گا دخول دار کے وقت سبب بنے گا ان کے نزدیک فی الحال سبب بنتا ہے لیکن معنع موجود ہوتا ہے اور وہ کیا عدم شرط اور ہمارے نزدیک فی الحال یہ سبب بھی نہیں بنتا تو یہ کس وقت سبب بنتا ہے جب شرط اور اس وقت معنع عدم افلی ہے معنع کیا ہے یعنی ہے ہی نہیں یہ کلام یوں سمجھے انتی طالق ان اس نے بھی کہا ہی نہیں جب دخول دار پایا جائے گا تو اس وقت سبب بنے گا تو اس وقت انتی طالق ان پایا گیا سورت سمجھ میں آئی بھئی یہ اختلاف ہے شافر رحم اللہ کے نزدیک آدم شرط مانع ہوتی ہے حکم سے جب ہمارے نزدیک آدم شرط حکم سے مانع بلکہ ہمارے نزدیک مانع کیا ہوتا ہے آدم اصلی کیا ہوتا ہے آدم اصلی کی گویا اس کے بھی تقلم ہی نہیں ہوا تو اگلے آنے والے مسئلوں کی بینا اسی پر ہے کہ ہمارے نزدیک آدم شرط مانع حکم نہیں مرم امام شافر رحم اللہ کے نزدیک آدم شرط مانع حکم ہے مصنف سے ذکر کریں گے مانع من الحکم فلا یجود اب تک جو کہت اس سے ایک بات کا آپ کو پتا چلا ایک ذابطے کا اور وہ یہ کہ امام شافع رحم اللہ کے نزدیک آدم شرط مانع ہے حکم سے یعنی جب شرط نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا جب کہ ہمارے نزدیک آدم شرط حکم سے مانع نہیں ہے چنانچہ امام شاف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے آزاد عورت سے نکاح پر قدرت حاصل ہو وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہو اتنا مال ہو اس کے پاس آزاد عورت کا کیا کرے خرچہ وغیرہ اٹھا سکے اور اس سے نکاح کرنے پر قادر ہو تو اس کے لئے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں باندی کے ساتھ نکاح کرنا کیا فرماتے امام شافر رہو اللہ کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کر قادر ہو وہ باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کیوں دلیل ان کی یہ آیت ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ومن لم یستطع من اور جو کوئی تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے محسنات مؤمنات سے پاک دامن مومنہ عورتوں سے فمم ملک ایمان کم پس ان سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں من فتیات اکم المؤمنات اور جو کوئی تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح کی فمم ملک ایمان کم پس ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں من فتیات اکم المؤمنات یہ بیان ہے اس کے ہمارے دائیں ہاتھ مالک ہیں کیا مراد ہے کہتے ہیں یعنی کہ مومنہ باندی ہیں جو مومن باندیاں ہیں ان سے کیا کر لو نکاح کر لو تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ مومنہ باندی وں سے کیا کر لے نکاح کر لے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر باندی کے ساتھ نکاح کرنے کو معلق کیا گیا ہے آدم خدرت پر باندی کے ساتھ نکاح کو کس چیز پر معلق کیا گیا ہے آدم خدرت پر باندی کے ساتھ وہ نکاح کرے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر نہ ہو تو لہٰذا اگر کوئی شخ آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہوا تو اس کے لئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک آدم شرط معنی ہے حکم سے تو یہاں پر باندی سے نکاح کو معلق کیا گیا کس چیز کے ساتھ باندی کے ساتھ نکاح معلق ہے کس چیز کے ساتھ آدم قدرت کے ساتھ کس چیز کے ساتھ آدم قدرت کے ساتھ اور جب قدرت پائی گئی تو آدم قدرت نہیں ہوئی نہ پائی گئی تو شرط کیا ہوئی مادوم ہوئی جب ایک شخص قادر ہے نکاح پر شرط تو کیا ٹھیک ہے نکاح پر قادر نہ ہو اور جو شخص نکاح پر قادر ہے تو شرط نہ پائی گئی شرط مادوم ہوئی اور آدم شرط ان کے نزدیک حکم سے مانعہ ہے لہذا اُس شخص کے لئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ باندی سے نکاح کرنے کیا شرط تھی آدم قدرت اور آدم قدرت ہے آدم قدرت نہیں یعنی قدرت ہے تو کیا کرے گا اب یہاں باندی کے ساتھ نکاح بھی جب آدم شرط آگئی تو آدم حکم بھی آگیا جب شرط مادوم تو حکم بھی تو آدم شرط حکم سے مانعہ ہے لہذا جو شخص آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہو وہ باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَقَذَلِكَ طَوْلُ الحُرَّتِ يَمْنَعُ جَوَادَ نِكَاحِ الْأَمَتِ عِندَهُ طَوْل کا معنی خدرت وَقَذَلِكَ طَوْلُ الحُرَّتِ اسی طرح آزاد عورت کی خدرت یعنی آزاد عورت سے نکاح کی خدرت مراد ہے بھئی کیا مراد ہے اسی طرح تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ طَوْلُ الحُرَّتِ يَمْنَعُ جَوَادَ نِكَاحِ الْأَمَتِ اور اسی طرح آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی خدرت یم روکتا ہے جواز نکاح الْأَمَتِ باندی کی نکاح کے جائز ہونے باندی کے ساتھ نکاح کو یہ جائز نہیں ہونے دیتا سمجھ میں آیا بھئی جب آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہے تو باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں لئن کتاب عَلَّقَ نِكَاح الْأَمَتِ بِعَادَمِ الطَوْلِ اس لئے کہ کتاب اللہ نے معللت کیا ہے باندی کے نکاح کو کس چیز کے ساتھ عَدَمِ طَوْلِ اَيْعَادَمِ قُدْرَتِ عَدَمِ قُدْرَتِ پر یعنی آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہونے کے ساتھ فَعِنْدَ وَجُودِ طَوْلِ پر جس وقت قدرت پائی جائے گی کان الشرط و آدمن تو شرط کیا ہوئے مَادُوم ہوئے وَآدَمُ الشرطِ مَانِ عُمِّنَ الحکمِ اور آدم شرط تو کیا ہے حکم سے مَانِ فَلَا يَجُوزُ تو باندی سے نکاح جائے نہیں صورتِ مسئلہ سمجھ میں آگئے تو ذاتہ کیا چل رہا ہے کہ امام شعفی رحم اللہ کے نزدیک آدم شرط حکم سے مانع ہے تو جہاں شرط نہیں ہوگی حکم بھی نہیں ہوگی تو امام شعفی رحم اللہ فرماتے ہیں باندی سے نکاح یہ معلق ہے کس چیز کے ساتھ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہونے کے ساتھ تو یہ اس کے لئے شرط ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں ہوگی تو پھر کیا کر سکتے ہو باندی سے نکاح کر سکتے ہو اور اگر آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہے تو شرط مادوم ہوئی شرط تو کیا تھی کہ قدرت نہ ہو اور اگر قدرت ہے تو شرط مادوم اور آدم شرط یہ مانع ہے کس سے حکم ذاتہ کیا بیان ہوا تھا آدم شرط کیا ہے مانع ہے حکم سے یعنی جب شرط نہیں پائے جائے گی تو حکم بھی نہیں پائے جائے گا تو یہاں کون سا حکم تھا باندی سے نکاح کرنے کا لہٰذا جب قدرت آ گئی تو شرط مادوم ہوئی جب شرط مادوم ہوئی تو اب باندی کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں سمجھ میں آیا بھئی تو آدم شرط حکم سے مانع ہے یہاں بھی جب شرط نہیں پائے جائے گی تو حکم بھی نہیں پائے جائے گا اور باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں باندی سے صرف نکاح کر سکتے جب آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہو اسی طرح امام شافر اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی متلقہ بائنہ کے لئے اس شخص پر نفقہ نہیں ہوگا سوائے ایک صورت جب کہ وہ متلقہ حاملہ ہو ہمارے نزدیک قدوبہ خاون نے اگر طلاق بائن دے دی تو عدد کے دوران نفقہ کس پر لازم ہے خاون پر واجب ہے لیکن امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں نفقہ واجب جبکہ ہمارے نزدیک چاہے حاملہ ہو چاہے غیر حاملہ دونوں صورتوں میں متلقہ بائنہ کا نفقہ کس پر آئے گا خاون پر آئے گا عدد کے دوران بھئی امام شافر امال دلیل ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّ أُلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَوْعَنَ حَمْلَهُنَّ اَغَرْ وَمُطَلَّقَات حَمَلْ وَالِيْهِنَّ وَإِن كُنَّ اگر وہ کیا ہوں حَمَلْ وَالِيْهِنَّ اِن كُنَّ أُلَاتِ حَمْلٍ اگر وہ متلقات حَمَلْ وَالِيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا فَأَلَيْهِنَّ تو اُن پر کیا کرو خرچ کرو اُن کو نفقہ دو حَتَّى يَذَانَ حَمْلَ هُنَّ یہاں تک کہ وہ اپنے حمل وضع کر دیں یہاں تک کہ وہ اپنے حمل وضع کر دیں یعنی اُسے جنم دے دیں بھئی جنم دے دیں تو اُس وقت تک بھئی حاملہ عورت کی عددت کتنی ہے وضع حمل تک تو جب تک وضع حمل نہیں اُس وقت تک نفقہ خامن پر آئے گا اور جو عورت حاملہ نہیں متلقہ بائنہ اُس کا نفقہ خامن کے ذمہ بھی یہ امام شافر ملکہ دلیل یہ ہے آیت ہے مولانا کہتے ہیں دیکھئے اِس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفقے کو معلق فرمایا کس جیس کے ساتھ اُس متلقہ کے حاملہ ہونے کے ساتھ کہ اُس پر خرچ کرو اگر وہ کیا ہو حاملہ ہو تو خرد نفقے کی کیا شرط لگائی گئی حاملہ ہونے کی شرط اور اگر وہ حاملہ نہ ہوئی تو شرط کیا ہوئے معلوم اور جب شرط معلوم ہو آدم شرط آ جائے تو یہ معنی ہوتی ہے کس چیز سے حکم سے لہٰذا حکم سے بھی معنی ہے جب حاملہ نہیں ہوگی تو پھر عورت پر نفقہ دینا بھی لازمہ نہیں ہوگا سورہ سمجھ میں آئی بھئی وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ عورت کے لئے مگر اس وقت جبکہ وہ حاملہ ہو لئن کتاب علق الانفاق بالحمل اس لئے کہ کتاب اللہ نے معلق کیا ہے نفق خرچ کرنے کو حمل کے ساتھ لقو لہی تعالی اللہ کے اس قول کی وجہ سے وَإِن كُنَّ أُلَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ متلقا جو ہے حمل والیاں ہو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر خرچ کرو حَتَّى يَزَانَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وہ اپنے حمل وضع کر دیں یعنی انہیں جنم دیں فَإِنْدَ عَدَمِ الْحَمْلِ جب آہا آدمِ حمل کی صورت میں جب حاملہ نہ ہو تو کان الشرط عَدَمًا تو شرط کیا ہوئی مَادُوم ہوئی وَآدَمُ الشَّرْطِ مَانِعُن مِنَ الْحُکْمِ عِنْدَهُ اور آدمِ شرط حکم سے مانے ہے امامِ شافر حاملہ ہو تو خرچ کرنا ہے تو حاملہ ہوگی تو خرچ کرنے کا حکم بھی آئے گا حاملہ نہیں تو خرچ کرنے کا حکم بھی نہیں آئے گا جب کہ ہمارے نزدیک وَآدَنَا لَمَّا لَمْ يَفُنْجِ ہمارے نزدیک آدمِ شرط حکم سے مانع نہیں ہے لہٰذا شرط مَادُوم ہونے سے حکم کا مَادُوم ہونا لازم نہیں آئے گا بلکہ حکم کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے ان کے نزدیک تو آدمِ شرط حکم سے مانع ہے حکم ہی پایا حکم ہی مَادُوم ہوگا لیکن ہمارے نزدیک آدمِ شرط حکم سے مانع ہے نہیں بلکہ حکم کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے جیسے امامِ شافر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب آزاد عورت پر نکاح کی خدرت ہو تو پھر باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں اس لیے کہ جب خدرت ہوئی تو آدمِ شرط آئی اور جب آدمِ شرط آئی تو پھر حکم بھی حکم سے یہ کیا بن جائے گی مانع بن جائے گی لہذا باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا جبکہ ہم اس کے مقابلے میں وہ نصوص ذکر کرتے ہیں جن میں عام حکم دیا گیا ہے جن میں کیسا حکم دیا گیا ہے عام حکم مطلب دیا گیا ہے جیسے یہ کتاب اللہ کی آیت ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ اور تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے ان کے علاوہ کو تمہارے لئے ان کے علاوہ کو کیا کر دیا گیا ہے بھئے کتاب اللہ کے اندر ان عورتوں کا تذکرہ آیا جن کے ساتھ نکاح کرنا کسی کے لئے حرام ہے یعنی ماں ہے بہن ہے بیٹی وغیرہ ان کا ذکر آیا کتاب اللہ میں ان کے ساتھ نکاح کو کیا قرار دیا گیا حرام کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں پھر ان عورتوں کے تذکرے کے بعد اللہ جل شانہو فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ ان کے علاوہ جو ہیں وہ تمہارے لئے کیا کر دی گئی ہیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان کے علاوہ میں تو باندیاں بھی آگئیں کون آگئیں معلوم ہوا باندی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حلال ہے تو یہاں اُحِلَّ لَكُمْ دیکھو خطاب بھی عام ہے خطاب تمہارے لئے حلال کر دیا گیا کن کو خطاب ہو رہی ہے مومنین کو کن کو خطاب ہو رہا ہے مومنین کو اور یہ خطاب عام ہے قدرت والے کو بھی شامل ہے اور آدمِ قدرت والے کو بھی شامل ہے مومنین بس تو اس میں قدرت والے بھی آگئے کوئی قید ہے کہ صرف قدرت والے مرادوں یا آدمِ قدرت والے مرادوں نہیں تمہارے لئے حلال ہیں ما وراء ازالکم اس کے علاوہ اور ما وراء ازالکم اس کے علاوہ میں بھی عموم ہے اس میں وہ ساری عورتیں آگئیں جو مذکور کے علاوہ ہوں اور بانڈی بھی تو عورت ہے وہ بھی اس میں کیا ہو گئے شامل ہو گئے اور وہ بھی اس کا کیا حکم دیا گیا وہ حلال کر دی گئیں تو اس کے ساتھ معلوم ہوا نکاح کرنا حلال ہوا سورت سمجھ میں آئی بھائی تو خطاب پہ آم اور ما وراء ازالکم یہ بھی کیا ہے عام ہے تو عام نصوص سے ہلت نکاح ثابت کوئی بانڈی کے ساتھ اگرچہ کوئی شخص قادر ہو کس چیز پر ازال عورت سے نکاح پر اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فنکہو ما قابلکم منن نسائی پس تم نکاح کر لو وہ جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے یعنی عورتوں میں سے جو پسند ہو شرعان تمہارا ان کے ساتھ نکاح جائز ہو ان کے ساتھ کیا کر لو نکاح یعنی ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو بھئی اب یہاں فنکہو میں خطاب عام ہے بھئی قدرت والے کو ہے یا آدم قدرت والے کو ہے یہ عام ہے سب کو ہے اس میں تم بھئی فنکہو تو خطاب بھی عام ہوا اور النساء کا لفظ بھی عام ہوا دوسرا مسئلہ امام شافی رحمہ نے کیا ذکر کیا تھا کہ اگر متلقہ بائنہ حاملہ ہوگی تو اس پر خرچ کیا جائے گا اگر وہ حاملہ نہیں تو اس کو نفقہ بھی نہیں دیا جائے گا اس لئے کہ ان کے نزدیک عادم شرط کیا ہے حکم سے مانعہ ہمارے نزدیک عادم شرط حکم سے مانعہ نہیں ہے بلکہ حکم کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر ہمارے نزدیک خاملہ ہو یا خاملہ نہ ہو دونوں طرحوں میں نفقہ دیا جائے گا متلقہ بائنہ کو اور ہماری دلیل وہ نصوص ہیں جن میں عموم ہے جو عام ہیں ہر ایک کو شامل ہیں جیسے مولانا کتاب اللہ میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِصْوَةُهُنَّ بِالْمَعْرُوخِ مولود لہو پر مولود لہو پر ان عورتوں کا رزق بھی ہے اور ان کے سپڑے بھی ہے سپڑے پہنانا بھی ہے بِالْمَعْرُوخ اچھے طریقے کے ساتھ مولود لہو سے مراد ہے والد جس کے لئے جنم دیا گیا مولود لہو جس کے لئے اس بچے کو پیدا کیا گیا جنم دیا جس کے لئے پیدا کیا گیا تو اب وہ کون ہے بھئی خاون ہے کون ہے اس عورت کا تو وہ خاون یعنی اپنی بیمیوں پر خرچ کریں اور ان کو کپڑے پہنائیں اچھے طریقے کے ساتھ یہاں پر کوئی قید ہے کہ حمل والی ہو تو خرچ کرو حمل والی نہ ہو تو خرچ تو یہاں عام حکم دیا گیا سورت سمجھ میں آئی بھئی ہنہ کی ضمیر عام ہے حمل والی کو بھی شامل غیر حاملہ کو بھی شامل اسی طرح دوسری جگہ آتا ہے وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّا اور خرچ کرو ان عورتوں ان بیویوں پر ان پر کیا کرو تو یہاں بھی ہنہ کی ضمیر عام ہے حمل والی کو بھی شامل ہے اور غیر حمل والی کو بھی شامل ہے معلوم ہوا سب کو نفقہ دینا پڑے گا مسئلہ سمجھ میں آیا تو یہاں دو مسئلے ذکر ہوئے کہ آباندی کے ساتھ نکاح کرنا قدرت کے ہوتے ہوئے ہمارے نزدیک جائز امام شافر ملہ کے نزدیک جائز نہیں دوسرا مسئلہ اگر حمل والی ہو تو پھر نفقہ دیا جائے گا امام شافر ملہ کے نزدیک ورنہ نفقہ جبکہ ہمارے نزدیک متلقہ بائنہ کو ہر حال میں نفقہ دیا جائے گا چاہے وہ حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو اور ان دونوں مسئلوں کی بینہ کس ذابطے پر ذکر کی ہے مصنف کتاب نے کہ آدم شرف امام شافر ملہ کے نزدیک آدم شرف حکم سے مانع ہے اور ہمارے نزدیک آدم شرف حکم سے مانع نہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان مسئلوں کی بینہ ایک اور ذابطے پر ہے دوسرے ذابطے پر ہے اس ذابطے پر نہیں وہ دوسرا ذابطہ جس میں ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا اختلاف ہے یہ دونوں مسئلے اس ذابطے کے تحت اس پر مرتب ہوتے ہیں ذابطہ یہ کہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک مخموم مخالف معتبر ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے جبکہ ہمارے نزدیک مخموم مخالف معتبر نہیں فیسالوں سے بات آسانی سے سمجھ میں آجائے گی آسان بحث ہے آج پہ تو مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو دو مسئلے ذکر کیے ان کی بینا کس ذابطے پر ہے کہ ہمارے نزدیک آدم شرف حکم سے مانع نہیں اور امام شافر رحم اللہ کے نزدیک آدم شرف حکم سے مانع ہے اس پر ہے اور بعض علماء کیا امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں مفہوم مخالص معتبر ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا ہمارے نزدیک مفہوم مخالص معتبر نہیں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا دیکھئے مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی کیسے اس مسئلے پر کیسے بھی نہ ہے کہتے ہیں دیکھئے امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں باندی کے ساتھ نکاح کو معلت کیا گیا کس چیز کے ساتھ آدم خود اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم آزاد عورت سے نکاح پر قادر نہیں ہو تو باندی سے نکاح کر لو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ اگر قادر ہو آزاد عورت سے نکاح پر تو نکاح باندی سے نہ کرو نکلا یعنی اس کا مفہوم مخالف تو لہذا مفہوم مخالف چونکہ ان کی نظرک معتبر ہے اس لئے قدر کے ہوتے ہوئے اب نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا باندی کے ساتھ جبکہ ہمارے نظرک مفہوم مخالف معتبر ہی نہیں اسی طرح اگلا مسئلہ بھی اسی طرح اس کی بینہ بھی اسی ذاتے پر ہے کہ امام شافر احمد اللہ کے نظرک مفہوم مخالف معتبر چنانچہ وہ فرماتے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ متلقہ بائنہ حمل والی ہو تو اس پر کیا کرو خرچ کرو معلوم ہوا کہ اگر وہ حمل والی نہیں تو اس پر خرچ نہ کرو سورة سمجھ میں آئی لیکن ہمارے نظرک مفہوم مخالف معتبر ہی نہیں اس لئے اگر حمل والی نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے پر خرچ بھی نہیں کیا جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخیحات آیت سے صرف اتنا پتہ چڑھ رہے کہ اگر حمل والی ہے تو اس پر خرچ کرو حمل والی ہے تو اس پر اگر حمل والی نہ ہو تو اس پر خرچ اس سے یہ تو نہیں معلوم ہوتا کہ حمل والی ہو تو اس پر کیا کرو خرچ لیکن اس سے یہ مخالف کو نکال نہ کہ اگر حمل والی نہیں تو خرچ آپ نے ذکر کیا کہ اگر خدرت ہو تو پھر باندی سے نکاح نہ کرو ہم کہتے ہیں یہ مخالف آپ نے نکال یہ تو معتبر ہمارے نزدیک نہیں آیت سے صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر خدرت نہ ہو آزاد اور اسے نکاح پر تو پھر کس سے کر لو باندی سے کر لو اس سے یہ تو پتہ نہیں چل رہا کہ اگر خدرت ہو تو باندی سے نکاح نہ کرو بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی وَعِندَنَا لَمَّا لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَادَمُ الشَّرْطِ مَانِعًا مِنَ الحُکْمِ اور ہمارے نزدیک جب عادم شرط حکم سے مانع نہیں ہے جَعْزَ اَنْ يَسْبُتَ الحُکْمُ یہ لا نہیں ہونا چاہیے مارانا یہ کتابت کی غلطی میں نے بتایا آپ جَعْزَ اَنْ يَسْبُتَ الحُکْمُ بِدلیل ہی جائز ہے کہ ثابت ہو حکم اپنی دلیل کے ساتھ ہمارے نزدیک آدم اشار حکم سے مانع نہیں حکم اپنی دلیل کے ساتھ کسی اور دلیل کے ساتھ ثابت ہو سکتا ہے فَيَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَتِ فَسْ جائز ہے باندی کے ساتھ نِكَاح وَيَجِبُ الْإِنفَاقُ اور اسی طرح حاملہ کے علاوہ غیر حاملہ پر خرچ کرنا بالعمومات عام نفسوں کے وہ نفس جو کیا ہیں وہ نصوص جو کیا ہیں عام ہیں متلق ہیں جن میں کسی قسم کی خیاد نہیں جو میں نے ذکر کر دی مالانا دیکھئے دلیلیں میں نے ذکر کی دوبارہ بھی ذکر کر دیتا ہوں فَيَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَتِ پس جائز ہوگا باندی سے نِكَاح وَيَجِبُ الْإِنفَاقُ اور خرچ کرنا واجب ہوگا بالعمومات کن کے ساتھ عموم ولی نقصیں جو ہیں جن میں عموم آیا ہے جو مطلق آئی ہیں ان کے سبب سے یہ چیزیں دونوں جائز اور وہ کون سی عام نقصیں ہیں میں نے آپ کو بتلایا پہلی کیا ہے وَأُفِلَّ لَكُمْ مَا بَرَا ذَالِكُمْ اسی طرح فَنْكِحُو مَا فَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَةِ یہ تو تھا کس میں باندی سے نکاح کے جواز کی لئے اور دوسرا نفقے کے لئے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ پہلی نص اور اسی طرح وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ یہ دوسری نص ہے بھئی وَمِن تَوَابِعِ حَاظَ النَّوْعِ تَرَتُّبُ الْحُکْمِ عَلَى الْإِسْمِ الْمَوصُوفِ اور اسی نو کے توابے میں سے ہے اسی نو کے بھئی یہ جو تعلیق بھی شرک کا ذاتہ گزرا اسی کے توابے میں سے ہے تَرَتُّبُ الْحُکْمِ عَلَى الْإِسْمِ الْمَوصُوفِ بِصِفَتِن حکم کا مرتب ہونا اس اسم پر جو موصوف ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ یاد رکھو اگر کوئی اسم موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ اور اس پر کوئی حکم مرتب ہو رہا ہو کیا بات بیان ہوئی اگر کوئی اسم کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو اور اس اسم موصوف پر کوئی حکم مرتب ہو رہا ہو تو امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں یہ صفت بھی شرط کے درجے میں ہے یہ صفت بھی شرط کے درجے میں ہے یہ صفت ہوگی تو حکم بھی ہوگا یہ صفت نہیں ہوگی تو حکم بھی اس لیے کہ یہ صفت ہے شرط کے درجے میں اور شرط ہوگی تو حکم پایا جائے گا اور اگر شرط نہ ہو عدم شرط ہو تو یہ عدم شرط حکم سے مانع ہے لہذا عدم صفت بھی کیا ہوگی حکم سے مانع ہوگی بھئی تو چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ مومینہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہے لیکن کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے نہیں اہل کتاب میں سے عیسائی یا یہودی باندی ہو تو ان کے نزدیک نکاح کرنا جائز جبکہ ہمارے نزدیک چاہے باندی مومینہ ہو چاہے اہل کتاب میں سے ہو یہودی یا عیسائی ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے استلاف سمجھ میں آیا بھئی ہمارے نزدیک کیا مسئلہ ہوا اگر باندی مومینہ ہو یا اہل کتاب میں سے ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز جبکہ مام شافر مومینہ ہوگی تو نکاح جائز ہے مومینہ نہیں تو نکاح بھی جائز دلیل ان کی کیا ہے دلیل ان کی یہی آیت جو ابھی ذکر ہوئی تھی مین فتیاتکم المومینات مومینہ باندیوں میں سے کس میں سے کن سے نکاح کر لو مومینہ باندیوں سے تو دیکھا یہاں باندی فتیات کی صفت کیا لائی گئی مومینات لائی گئی اور اس پر حکم مرتب ہو رہا ہے نکاح کرنے کا کس چیز کا نکاح کر لو مومینہ باندیوں کے ساتھ تو یہاں یہ سب موصوب ہو رہا ہے مومینات کی صفت کے ساتھ تو جہاں یہ صفت پائے جائے گی تو حکم یعنی نکاح بھی جائز ہوگا اور جہاں یہ صفت نہیں تو نکاح بھی جائز نہیں ہو مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے بھئی وَمِن تَوَابِعِ حَاظَ النَّوْعِ اور اسی نوکے توابع میں سے ہے تَرَتُّبُ الْحُکْمِ عَلَى الْإِسْمِ الْمَوصُوفِ بِصِفَتِن حُکم کا مرتب ہونا اس اسم پر جو موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِ تَعْلِقِ الْحُکْمِ بِذَالِقَ الْوَصْفِعِنْدَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِ تَعْلِقِ الْحُکْمِ یہ تعلیق حکم کے درجے میں ہے بِذَالِقَ الْوَصْفِ اس وصف کے ساتھ ایسے اسلام پر حکم کا مرتب کرنا جس کی کیا ذکر کی جائے صفت ذکر کی جائے بھئی یہ اس حکم کو معلق کرنا ہے اس وصف کے ساتھ عِنْدَهُ عِنْدَ الشَّافِعِ رَحْمَ اللَّهُ امامِ شَافِعِ رَحْمَ اللَّهُ کے نزدیک تو یہ اس وصف کے ساتھ اس حکم کو معلق کرنے کے درجے میں ہے امامِ شَافِعِ رَحْمَ اللَّهُ کے نزدیک ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی دوبارہ ترجمہ دیکھ لو فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِ تَعْلِقِ الْحُکْمِ بِذَالِقَ الْوَصْفِ عِنْدَهُ تو یہ آخر سے ترجمہ کریں تو یہ امامِ شَافِعِ رَحْمَ اللَّهُ کے نزدیک اس وصف کے ساتھ حکم کو معلق کرنے کے درجے میں ہے اس وصف کے ساتھ حکم کو معلق کرنے کے درجے میں ہے لہٰذا جب وصف پایا جائے گا تو حکم بھی پایا جائے گا وصف نہیں ہوگا تو حکم بھی نہیں ہوگا وَعْلَا حَاذَا اور اسی بنا پر قَالَ الشَّافِعِ رَحْمَهُ اللَّهِ امامِ شَافِعِ رَحْمُ اللَّهُ فَرْمَاتے ہیں لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْآمَتِ الْكِتَابِيَتِ جائز نہیں ہے کتابیہ باندی کا نکاح یعنی اہلِ کتاب وہ باندی جو اہلِ کتاب میں سے ہو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے لِأَنَّا نَفْفَرَتَ بَالْحُکْمَ عَلَا عَمَتِمْ مُؤْمِنَتِن اس لیے کہ نص نے مرتب کیا ہے حکم کو کس پر عَلَا عَمَتِمْ مُؤْمِنَتِن مومنہ باندی پر حکم کو مرتب کیا یعنی نکاح کو لِقَوْلِهِ تعالیٰ اللَّهِ اس قول کی وجہ سے مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تو دیکھا فَتَيَات کی صفت کیا لائی گئی مُؤْمِنَات لائی گئی تو یہ صفت کے ساتھ مقید فَتَقَيَّدُ بِالْمُؤْمِنَتِي تو یہ حکم مقید ہوا کس کے ساتھ مومنہ کے ساتھ یعنی نکاح باندیوں کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا جو حکم ہے یہ مقید ہو گیا کس کے ساتھ سمجھنا ہے فَتَقَيَّدُ کے نیچے انہوں نے ضمیر بتلا دی ہوا ضمیر ہے کس کو راجے ہے حُفْمُ جَوَادِ نِكَاحِهِنَّا یہ بتلا دیا فائل کی ضمیر کس کو راجے ہے مقید ہے کیا مقید ہے ان باندیوں کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا حکم بھئی ان باندیوں کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا حکم مقید ہے بِالْمُؤْمِنَتِي کس کے ساتھ مومنہ کے ساتھ کہ باندی مومنہ ہوگی تو نکاح جائز باندی مومنہ نہیں تو نکاح جائز نہیں فَيَمْتَنِعُ الْحُکْمُ عِندَ عَدْمِ الْوَصْفِي تو پس حکم ممتنع ہوگا عِند عَدْمِ الْوَصْفِي جب وصفہ وصف نہ پایا جائے فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْآمَتِي الْكِتَابِيَتِي لہٰذا جائز نہیں ہے کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح بھئی کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے تو یہ امام شافی رحم اللہ جبکہ ہمارے نزدیک باندی اہل کتاب میں سے ہو تو بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے جائز ہے اس لیے کہ ہمارے نزدیک عادمِ شرط حکم سے مانع اسی طرح عادمِ وصف بھی حکم سے مانع نہیں ہے یا اس مسئلے کی بینہ بھی اسی مفہوم مخالف کے معتبر ہونے پر ہے امام شافی رحم اللہ کے نزدیک کیا ہے مفہوم مخالف معتبر ہے ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں تو امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نکاح کر لو مومنہ باندیوں کے ساتھ معلوم ہوا اگر مومنہ نہ ہو تو نکاح نہ کرو سورة سمجھ میں آئی بھئی تو یہ مفہوم مخالف کا اعتبار کیا انہوں نے جبکہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہی پھر اشکال ہوتا ہے ہم پر کہ پھر یہ مومنہ کی صفت کیوں لائی گئی اس کا فائدہ کیا ہے اشکال ہوتا ہے نہیں ہوتا بھئی بھئی جواب یہ کہ یہ استحبات کے لئے لائی گئی بتلایا گیا مصطحب یہ ہے کہ کس سے نکاح کرو مومنہ باندی سے نکاح کرو مصطحب ہوا پسندیدہ ہوا سمجھ میں آیا دلیل کیا ہے اس بات کی کہ یہ مصطحب ہے جواب یہ کہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ آزاد عورت چاہے مومنہ ہو چاہے اہل کتاب اس کے ساتھ بالاتفاق نکاح جائز ہے جائز ہے جائز نہیں ہے بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک آزاد عورت مومنہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح ہے جائز اگر اہل کتاب میں سے ہو یہودی یا عیسائی ہو تو اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے تو یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے اور حالانکہ یہاں پر محسنات کی صفت مومنات بھی تو لائی گئی آیت میں وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْ مِنْكُمْ طَوْلَنْ اَنْيَنْ كِهَلْ مُحْسَنَاتِ مُؤْمِنَاتِ کہ جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا قدرت نہیں رکھتا پاک دامن مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کی تو کیا صفت لائے گئے محسنات کی مومنات حالانکہ صرف مومنات کے ساتھ ہی نکاح جائز ہے یا اہلِ کتاب کے ساتھ بھی جائز ہے کس کے ساتھ اہلِ کتاب کے ساتھ بھی نکاح بھی لیتفاق جائز ہے تو یہاں بھی تو صفت ذکر کی جا رہی ہے اور مسئلہ تو ہے اتفاقی معلوم ہوا جیسے یہ صفت استحباب کے لیے ذکر ہوئی کہ مستحب کیا ہے کس سے کرو نکاح مومنات آزاد عورت بھی کونسی ہو مومنا عورت تو جیسے یہاں استحباب کے لیے ہے تو باندھیوں کے اندر بھی جو مومنات کی صفت لائی گئی وہ کس لیے لائی گئی استحباب کے لیے لائی گئی مانانا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی چلی مانانا حالا ہوا المرام اللہ عالم بحقیفت السلام